بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کیے وہ میسج میں آپ کو جو پڑھ کر خوبا سنا رہتا ہوں پہلے ناظرین ان کا میسج سنیں وہ کہتے ہیں جی فائقہ کے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے سنا ہے اس میں یوکے والوں کا نام لے رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں کہ یوکے والوں سے یوکے والے ہی پوچھیں گے کس مائی کے لال میں جرت ہے کہ ہم سے سوال کرے یہ سب ان کے عامال کا نتیجہ ہے پہلے بھی مانی کی ویڈیو پر فیک آئیڈی سے گالیاں دیں اور مانی نے ڈیلیٹ کی اور کہا کہ یہ احمد ہی ہے اور ہم سے کہا کہ یہ بے شرم ہے ان کے بارے میں بات کرنا آپ کی توہین ہے دوسری بار پھر گالیاں دیں تو مانی نے ویڈیو بنا کر معافی مانگی اور معافی بھی وہی مانگتا ہے جس میں اللہ کا خوف ہو ان کو بار بار گالیاں دینے کی عادت تھی اب انہوں نے پھر سے فائقہ کو گالیاں دیں اور وہ برداشت نہ کر سکیں اور برس پڑی اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اب یہ رو کر دنیا کو دکھا رہے ہیں تو یہ بھی اتنا بتائیں کہ انہوں نے جو بار بار فیک آئیڈی سے گالیاں دیں ان کی معافی مانگیں ان کے رونے سے وہ سب خوش ہوئے ہوں گے جن جن کو انہوں نے گالیاں دیں اور جس سکندر کا انہوں نے جس سکندر نے ان کا لنک لگایا گھر میں جگہ دی اسی کو ایکسپوز کیا ان کے سارے خاندان نے ریکویسٹ کی تھی کہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو انہوں نے نہیں سوچا کہ اس بندے نے ہماری مدد کی ہے اب کس مو سے دوسروں کو الزام دیتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ بھی کہنا کہ اگر میں نے کسی سے ویڈیو بنوانی ہو تو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کئی ہزار لے کر بھی مسجد کی ویڈیو نہیں بنائی تھی یہ مسجد کی ویڈیو جب میں نے ڈیڈیل سے ان سے پوچھا تھا انہوں نے بتایا کہ بلوچ ایک ویڈیو مسجد بنا رہا تھا یہ بلوچ بلوچ کے نام سے ایک چینل ہے یوٹیوب پر آپ چاہیں تو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ بندہ جو ہے وہ مسجد بھی بنا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہا ہوتا ہے مختلف کبھی کسی کو راشن لے کے دینا کسی کو جو ہے وہ نلکہ لگوا دینا کسی کو جا کے بائی ہینڈ پیسے دے دینا سو ان جس کو جس طرح کی ضرورت ہو ویسے وہ ان کے کام کر رہا تو یہ یوکے والے خواتین نے ان کو کہا تھا رابیہ سسٹر کو کہ آپ جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائیں جس میں جو ہے وہ آپ پر ذکر کریں گے جو ہے وہ جو بلوچ بلوچ جو مسجد بنا رہا ہے اس کے لئے آپ ذکر کریں گے تاکہ جو ہے وہ مسجد کے لئے کچھ ہلپ ہوسکے اور مسجد وہ پایا تک مل تک پہنچ پائے تو اس کے لئے جو ہے وہ ان لوگوں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو اس مسجد کا ذکر جو ہے وہ یہ یہاں پر کر رہی ہیں اچھا آپ آگے جو کہہ رہی ہیں یہ تھوڑی سی پوٹری ہے یہ سن لیں پھر باقی ان کا موقف جو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا وہ کہتے ہیں جی اصلہ نال جن نیکی کریے نسلہ تک نہیں پول دے بدنسلہ جن نیکی کریے پوٹھیاں چالاں چل دے آگے وہ کہتے ہیں جی سپاں دے پوٹھ مت نہیں بندے پاویں چلیاں دو دپلائیے بڑیاں بڑکا مار دے سی گدنوں کی دھرہ آگے کہتے ہیں جی یوکے والوں سے یوکے والے پوچھیں گے ان کے سکے سدہرے اب تو نواز نے اپنا کمنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے جوش میں کہتا تھا کہ ہم ثبوت دیں گے اب فون ہی اٹھانا چھوڑ دیا ہم نے اچھی طرح سے دیکھ لیا کہ کم ظرف اگر تھوڑی زیادہ عزت ہو تو اکات بھول جاتا ہے اگر انہوں نے ثبوت نہیں دیئے تو مافی مانگے جیسے شاید ارحم نے ویڈیو بنا کر مافی مانگی تھی ان کے کہنے پر اگر یہ مافی نہیں مانگتے تو پولیس ہی ان سے ثبوت لے گی اور پولیس کے سامنے مافی بھی مانگیں گے یہ دجالی فتنہ چند دن بعد کوئی نیا انتشار پھلاتا ہے کبھی فون کر کے لڑائی کرتے ہیں تو کبھی کومنٹ کر کے لڑائی کرتے ہیں کچھ دن بعد ان کے چمچے ان کے خلاف ہوں گے کیونکہ ان کو بھی ان کی اصلت معلوم ہو جائے گی اب جو یہ نواز کے کومنٹس کا کیا سین ہے یہ میں نے جو ہے وہ ناظرین ایک ویڈیو تو اس میں جہاں نواز بھائی نے آ کر کومنٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں ہم آپ کو ثبوت دیں گے تو میں نے جو ہے وہ نواز بھائی سے کافی کونٹیکٹ بھی کیے پھر جو ہے وہ نواز بھائی کو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ نواز بھائی آ کر مجھے جو ہے وہ ثبوت دیں گے وٹسپ پر لیکن ابھی تک جو ہے وہ مجھے ثبوت نہیں ملے تو وہ ہی انہی ثبوتوں کی جو ہے وہ بات ناظرین یہ کر رہی ہیں کہ وہ ثبوت جو کے نوازنے دینے تھے وہ ثبوت اس بات کے تھے کہ احمد بھائی اور رابیہ سسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ یوکے والوں نے پیسے دے کر فائکہ سے ویڈیوز بنوائی ہیں اور جبکہ یوکے والے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ثبوت دیں کہ ہم نے پیسے دے کر فائکہ سے ویڈیو بنوائی ہے کیونکہ فائکہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے اور یوکے والے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی کو ویڈیوز بنانے کے لیے کوئی پیسے نہیں دیئے ہم پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور یہی الزام تھا اسی الزام کا سارا رولہ ہے کیونکہ یہ انہوں نے جو اپنی ویڈیوز میں باقاعدہ اپنی ویڈیو میں آگر الزام لگایا ہے کہ یوکیو والی خواتین نے دس ہزار ایک ویڈیو کا دے کر ویڈیوز بنوائی ہیں تو یہ تھا ناظرین اچھا اب آگے ناظرین پڑھتے جائیں سنتے جائیں حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے حصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے کومنٹ میں ایسے تڑیاں دیتے ہیں انہوں نے ہمیں فائقہ اور عظیم سمجھ لیا جب یہ مانگتے ہوتے تھے مانی سے بھی مانگتے رہے پھر اس نے کچھ نہیں دیا اچھا آگے آجائیں ناظرین دوسرا کمینٹ آپ کو جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں ان کا اچھا آگے وہ کہتے ہیں جی ان کا رونا سن کر بلوچ ویلاگ بہت خوش ہوا وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا میرا بدلہ اللہ نے خود لے لیا راول پینڈی والی کی کال آئی وہ بھی بہت خوش تھی جسے ویٹس اپ کے گروپ کے بارے میں جاسوسی کروائی تھی اور اس کے بعد اس کو پوچھا بھی نہیں اس کے دکھ میں بھی اس کو پوچھا نہیں اس کی بددعا لگ گئی ان کو اب رو رہے ہیں مانی نے کہا تھا کہ ان کے بارے میں بات کرنا ہماری توہین ہے پر ہم کہتے ہیں کہ ان کو دشمن کہنا ہماری توہین ہے ہمیں تو دشمن بھی خاندانی چاہیے ان کی طرح چھپ کر گالیاں دینے والا نہیں ان کی اوقات اتنی ہے کہ فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے جو آپ سے لینا وہ آپ کو واپس کرنا چاہتے ہیں اگلے دن نمبر بدل لیتے ہیں اب آگے یہ کہتے ہیں کہ فائقہ اچھے ماں باپ کی اولاد ہے اس نے ہم سے کچھ نہیں مانگا ان کو مانگنے پر دیا تو یہی ڈنگ کمارتے ہیں ان کے چمچے ان کے مو پر ان کی تعریف کرتے ہیں اور پیچھے ان کا مزاک اڑاتے ہیں تو یہ ناظرین موقف تھا کہ جو یوکے والی خواتین کی جانب سے آیا تو یہ ناظرین یہ سارا موقف جاننے کے بعد مجھے یہ لگا کہ کہیں نہ کہیں ناظرین ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو الزامات ناظرین ان پر لگائے گئے یہ بہت ہی ناظرین سخت الزامات تھے کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ناظرین کہ کوئی کسی کو جو ہے وہ کسی کی عزت اچھالنے کے لیے کس پر کریکٹر اسیسنیشن کرنے کے لیے کسی کو پیسے دے کر کسی کا گینس ویڈیوز بنوائے یہ بہت بری بات ہوتی ہے تو یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی گھٹیا الزام تھا جو لگایا گیا یوکے والی دو خواتین پر اور اب انہوں نے ناظرین اپنا موقف میرے سامنے پیش کیا ہے مجھے دیا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو اب جو ناظرین احمد بھائی اور رابیہ سسٹر کا موقف جاننے کے لیے چونکہ میں نے ان سے کافی کونٹائٹ کر چکا ہوں اور ہوا بھی نہیں ہے اور اگر وہ مجھ سے کونٹائٹ کرتے ہیں اور مجھے اس حوالے سے کچھ بتاتے ہیں تو میں انشاءاللہ ناظرین آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا لازمی شیئر کروں گا اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ کسی طرح ناظرین ان دونوں پارٹیوں کا پیچ اپ کروا دوں ان دونوں کو جو ہے وہ آپس میں ان کے جو غصے گلے جو نرازگی ہیں وہ ختم کروا دوں لیکن کوشش تو ہم نے کرنی ہوتی ہے کوشش ہمارے ہاتھ میں باقی جو ناظرین سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ دونوں جو ہے وہ پارٹیاں ایک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں پھر ان کے آپس میں اسی طرح معاملات چلتے ہیں یہ ان کو ان کے حال پر چھوڑنا برتا ہے لیکن ناظرین یہاں پر ایک بار پھر سے کہنا چاہوں گا کہ نواز بھائی کا اس میں کردار اور ایزا تھرڈ پرسن جیسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ سارٹڈ ہو جائیں تو نواز بھائی کا کردار بھی ناظرین اسی طرح نواز بھائی یہ ویلج فوڈ بوک والے بھی کردار یہی ہونا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے واپس میں ناچاکیں ختم کر رہیں بجائے اس کے کہ وہ ایک فریق من جائیں اور وہ فریق من کے یہ سائٹ پہ آپ نے کومنٹس پڑھے ہوں گے کہ اس طرح کی جو ہے وہ انہوں نے باتیں کی ہیں اور پھر ثبوت بھی نہیں دیے تو کم از کم ناظرین ثبوت تو ہونے چاہیے تھے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک الزام جو لگایا گیا ہے وہ الزام سچا یا جھوٹا وہ ثابت ہو سکتا تو چونکہ یہاں پہ کسی کے ریپوٹیشن کا ایشو ہے تو خیر ویٹ کرتے ہیں لیٹس ویٹ اینڈ واش کے کیا ہوتا ہے تو تب تک کے لیے دیجئے اپنے اس دوست پروفیسر آزم ساغر کو اجازت اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ زہر ہونے والے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ تمام لیٹس انفرمیشن اور بے باگ تجزیر بروقت آپ لوگوں کو تک پہنچ پائیں تو ناظرین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ